ہیلو گائز بلکم پاکستانی فیئر ایکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اور آباد ہوں گے ہماری دعا یہی آپ خوش رہے آباد رہے میرا نام ہے فان میرا نام منصورسو گائز آج کی ویڈیو کافی انٹرسٹڈ ہونے لگی آپ کے لیے تو بھئی انٹرسٹڈ ہے ہمارے لیے انٹرسٹڈ نہیں ہے کیونکہ آج ہمیں اس میں جاننے لگے ہیں ویڈ پریس انکریسز ان پاکستان مطلب اس میں آج ہم جاننے لگے ہیں کیار ہر چیز کی پریسز اوپر ہو گئی ہیں لائٹ ہے نہیں پیٹرول مل نہیں رہا پیٹرول ابھی تین سو دس سے اوپر ہو گیا ہے پیٹرول اور وہ بھی نہیں مل رہا مل ہی نہیں رہا تو آج ہم جانیں گے بھائی پاکستانی پبلک کا رییکشن کیا ہے اس میں آتا ہے وہ تو دیکھ کر ہی پتا چلے گا کہ انڈیا نے کیا ہے لوگ اس طرح کرتے ہیں انڈیا کا دیکھتے ہیں اب دیکھتے ہیں اس میں پتا چلے گا کیار کس کہاں آتے ہیں انڈیا یار اس طرح کیا کرے گا اس کیا ہے انڈیا سے ہمیں الٹا فیدہ اگر ہمیں فیدہ ایکسپورٹ کرتے ہیں سوٹیوان انڈ سٹارٹ آپ کو لگتا ہے ہمیں ازادی ملے گیا گایا کا گوشت کھانے کے ازادی ملی ہے اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ملی بڑی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ بجلی گئی جب سٹارہ گینٹوں کے لیے اور اس کے علاوہ یہ پانی بند کیا ہے تو اس میں انڈیا کہا تھا آپ کو لگتے ہیں انڈیا کہا گریب عوام جو اس سے بہت مجبور ہے وہ یہ آواز اٹھا رہی ہے کہ جب امران تھے اس کے بعد سے مہنگائی شروع ہو گئی ہے کس چیز کا دیکھیں ہمارے ہیں صرف نارے ابھی تک ہم نے ناری سنیاں جنگ ایک اکتر میں جنگ ہوئی تھی تو سب نے اس کا حال دیکھ لیا ملک دھو ٹکڑے ہوا پڑا ہے کشمیر کو آج تا کون اس کو ضرورتی نہیں ہے وہ بہت آگے چلا گیا ہے وہ آنا چاہتے ہیں آپ کبھی بھی نہیں آنا چاہتے وہ وہ کیوں آزادی مل رہی ہے جی بلکل نہیں آزادی نہیں آزادی نہیں آزادی نہیں آزادی نہیں ہم آزاد قوم نہیں ہم تو آپ غلط میں چلے جا میں غلط میں ہوں ٹھیک ہے وہاں پہ جائیں انڈیا ازاد کوئی بھی نہیں ہے کمپنی ویزے دیتی ہیں انہیں کمپنیس بڑی بڑی کمپنیس انڈیا میں جاتے ہیں کیوں انہوں نے اپنی لوگوں کا سلسل ہے انہوں نے بتایا ہے کہ کیسے جانا کسی کنٹری میں کام کیسے کرنا ہے اگر ہم دیکھیں نا ایک ایک ملک اٹھ کے آج ہماری جو ہے پہ لگا ہوا ہے اور یہی کہہ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے انڈیا سے جب علاق ہوا برسگیر میں آزادی کے لیے لگ ہوا ہم جب ہم جب انڈیا سے علاق ہوئے تھے تو یہ کہا گیا تھا پاکستان کا یہ قائد اعظم کا خواب تھا کہ ڈیویلپمنٹ ہوگی ایسے ہوگا پاکستان ایک یوربنگ کنٹری بنے کا اور بہت ہی خودمختاری سمجھیں گے کیا آپ کو لگ رہا ہے ہم نے حق ادا کیا ہے بہت بڑی نیوز آئی ہے کہ پاکستان کے اندر ڈالر کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے گندم کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں ہم یہاں موجود ہیں عمران حان جو کہ اس ٹائم پاکستان کے بہت سے عوام کا بہت ہی خوش دل لیڈر سمجھا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران حان یہ ایک واہی دبراسرہ رہ گیا ہے جو پاکستان کی سچویشن کو بہتر کر سکتا ہے اس سے سٹیبلیٹی لاسکتا ہے کیا لگتا ہے یہاں پاکستان کے سچویشن کس کی وجہ سے خراب ہوئی اور کیا ہو سکتا ہے گندم کی قیمتیں دوبارہ سٹیبل ہو سکتے ہیں تو چلتے پاکستانی عوام کی طرف ہر ملتے ہیں ویڈیو کے اینڈ پر ساری ڈیمانڈ ہے کہ ملک میں جلد از جلد الیکشن کرایا جائے تاکہ ملک کی معاشی سمت دروست ہو اور غریب کو اس مشکل وقت سے نکالا جائے آپ کو لگ رہی ہے یہ سب کچھ کرنے کے بعد کوئی اچھا ریسپونس نظر آ رہے کیا یہ سب حالات نورمل ہوتے نظر آ رہے ابھی تک تو واضح طور پر کوئی نہیں آیا ابھی تک ہم خان صاحب کی کال کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کیا ریسیجن لیتے ہیں جیسی وہ کال دیں گے تو اس کے مطابق انشاءاللہ چلیں گے ہم لیکن ہمارا مطالبہ تو ان کے ہینڈلر سے ہے جو ان کے ہینڈلر ہیں تو تاکہ جلد از جلد ملک میں الیکشن کروائیں سر ایک دو ٹائم کے روٹی پوری نہیں کر پاڑی ابھی ہم دیکھیں ڈالر کے ڈیٹ اوپڑ آنے کے بعد گندم بیالی سو سے چیہ لیسو پہ چلی گیا پیٹرول ڈائی سو پہ آگیا اوئل کی قیمت چھے سو سا پہ چھے سو پہ ہو گئی ہے یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت میں جن کے سیلریز صرف بیس ہزار سے تیس ہزار ہے کیا وہ گزارہ کر پا رہے ہیں بیس تیس ہزار تو بہت دور کی بات ہے اگر پچاس ہزار بھی ہونا بھی بہت ہی مشکل ہے کیا کیا جائے پھر کیا کرے لو دیکھیں اس کا حل اب خان صاحب کے ہاتھ میں دو نہیں ہے جب تک خان صاحب پرائم منسٹر تھی اس ملک میں تو جو ہو سکتا تھا وہ نہیں کی جاؤں گے گا مہنگائی بہت زیادہ ہوگی ہے جو ملک خراب کر رہی ہے چھالیسو پہ اتر آئی ہے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ پارٹی بازی بنی ہوئی ہے کوئی کسی کو سپورٹ کر رہا ہے کوئی کسی کو سپورٹ کر رہا ہے لیکن ایک خوددار لیڈر آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہمیں پاکستان میں ملا ہے ہمیں ملا ہے خوددار لیڈر اور انہیں سٹیبلیٹر کو بتا نہیں تھا خوچ کو کہ ہمیں یہ اُلٹا پٹ جائے گا ٹھیک ہے انہوں نے کہا تھا نواز شیف تھا نا اسے لائے تھے اسے بات چیت کی اسے پھر نکالا وہ چپ کر کے سائٹ پہ بیٹھ گیا اس نے کہا تھا اس کی طرف ایسے ہی کریں گے ٹھیک ہے وہ باپ ہم جب ہم جب انڈیا سے علاق ہوئے تھے پاکستان کا یہ قائد عظم کا خواب تھا کہ ڈیویلپمنٹ ہوگی ایسے ہوگا پاکستان یورپنگ کنٹری بنے گا اور بہت ہی خودمختاری سمجھیں گے کیا آپ کو لگ رہا ہے ہم نے حق ادا کیا ہے بلکل نہیں بلکل نہیں کیا ہمیں جو ہمارا جو کام تھا نا ہم وہ نہیں کر رہے تھے انڈیا دنیا دنیا موڈی کو سرار رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے ٹائم میں وہ ہی لیڈر بنے گا وہ ہی لیڈر بنے گا تو یہاں کیا ہے کہ یہ نہیں کہا رہی آپ غلط میں چلے جو میں غلط میں ہوں ٹھیک ہے وہاں پہ جائیں انڈیا ازاد کوئی بھی نہیں ہے کمپنی ویزے دیتی ہوں نے کمپنی بڑی بڑی کمپنی انڈیا میں جاتے ہیں کیوں انہوں نے اپنی لوگوں ہاں لوگوں کو انہوں نے بتایا ہے کہ کیسے جانا کسی کنٹری میں کام کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے میں مسکل سے ہوں ٹھیک ہے اب ہمارے لیبر جاتے ہیں آزاد ویزے پر اتنی ٹانچن ہے ہمیں یہاں پہ کمپنی کا ویزا کوئی نہیں دیتا بلکل کوئی نہیں دیتا بیزا نہیں دوبائی نے چوبیس کنٹری ہماری سٹیز کو بین کیا ہے اس کے علاوہ یہاں سے یہ کہا ہے کہ پانچ ہزار درہم جس کے اکاؤن میں ہوں گے وہ آئے مجھے پاکستانی انڈین کے لیے انڈین چھوڑے بڑی بڑی کمپنی ہمیں نہیں اٹھاتی ہی ہمیں کیوں 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 ہماری ریسپیکٹ دیکھیں کتنی ہیں ہمارے بڑے لیڑک آنے والے ہمارا کوئی بات نہیں کرتا ہمارا کوئی سوچتا ہے یہ مستقبل ہی نہیں ہمارا کوئی بنگال آج ہم سے الگ ہو کہ آج اتنا زیادہ وہ کہتے ہیں کہ ایک ٹکے بھی نہیں ہم کہتے تھے آج ان کا ٹکا بھی کہاں چلا گیا کیا سمجھتے ہیں بنگالی آج خوش ہو رہے ہیں جیشن میں آ رہے ہیں کبھی شکر ہے پاکستان سے نکل آئے وہ خوش ہیں ہم ان کے بعد جاتے ہیں میں ان کے ساتھ رہتا ہوں وہ خوش ہیں ہماری جان چھوڑے ہیں ہم بنگال سے بھی ایڈ لیڈے ہیں ہم ان سے بھی نیچے ہیں وہ ہمیں بتایا کہتے ہیں خوش ہو ہم آپ سے خوش ہیں اب تمہارا کیا حال ہے ہم بھی پھول سے الگ ہوگے اب تمہیں ہونا پڑے گا لیکن ہمیں ٹائم لگے گا کشمیر انڈیا کے پاس جو کشمیر ہے وہاں گندم بتا کتنے کی آٹا پچی سو تیسو روپے کیلو اس کے علاوہ وہاں جو کشمیر وہاں پہ پیٹرول کتنے کا ہے پچی سو تیسو روپے اگر ہم پاکستان کی بات کریں کشمیر کی تو ہم یہاں پر اپنے کشمیریوں کو فسلیٹیز دے رہے ہیں ہم چاہتے ہیں وہ والا کشمیر بھی ہمارا ہم وہی تو پرابلم ہے جو ہمارے یہاں کی کشمیر ہم انہیں ہیپی رکھتے نہیں ہیں یہ تو ہم نے ٹوپی ٹرما بنایا ہے وہ کشمیر ہے بس ٹھیک ہمیں سوڑا سا جذباتی کر لیتے ہیں جی فائد ہو رہی ہے کشمیر کو آج تک کون اس کو ضرورتی نہیں ہے وہ بہت آگے چلا گیا وہ آنا چاہتے ہیں کبھی بھی نہیں آنا چاہتے وہ وہ کیوں آئیں گے کیوں آئیں گے ہم ان کے پاس نہیں چاہتے ہیں بس ہمیں جذباتی کرتے ہیں کشمیر ہمارا ہے ہماری شاہر ہے بھائی نہیں ہے شاہرک بترسال شاہرک ہی چھپائی بھی ہم نے آپ ہمیں ڈراما پر آ رہے ہیں شاہرک شاہرک بس اور کچھ نہیں ہے ہمیں کچھ نہیں ملے گا لوگوں کی جانب آگے بڑھتے ہیں جیسے آپ لوگوں نے لوگوں کی رائے جانی ہے تو آگے بڑھتے لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہیں اور وہ کیا سوچتے ہیں جو اس ٹائم حالات مشکل سے مشکل ہوتے جا رہے ہیں عمران خان نے ہمیں شہر دی ہے جو ہم پر پردار ڈالا ہوا تھا اتنی دیر سے جس طریقے سے ہم لوگ ہر دفعہ دھوکہ کھا رہے تھے اس نے یہ چیز ہمیں کلیر کی ہے کہ اب ہم سارا پاکستان دھوکے میں ہوں سیونٹی فائی ویئر سے ہمارے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے اگر ہم دیکھیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اس ٹائم میں عمران خان ہو یا پھر دوسری پارٹی ہو گریب عوام جیسے بہت مجبور ہے وہ یہ آواز اٹھا رہی ہے کہ جب عمران خان تھے اس کے بعد سے مہنگائی شروع ہو گئی ہے اس سے پہلے روٹی آٹا چینی بڑا ہو جاتا تھا کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سچ ہے کیا اس کے بعد سے یہ سب کچھ ہونا شروع ہے یا پھر کوئی اور وجہ ہے مسلمان میوسی تو کفر ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا کپتان یا کنابود ہوا یا کناستائین سے کام شروع کرتا ہے جو کہ ہمیں ایک طاقت دیتا ہے تو مسلمان بیسیکلی ایک طاقتور ہے جب ہم تین سو تیرہ تھے تب ہی تعداد بہت زیادہ تھی اب تو جسٹ ایک یہ جو پرابلم ہے یہ پرابلم کوئیتنا بڑا پرابلم نہیں ہے یہ اللہ کی ذات حل کرے گی جب ہماری نگے تحقیق ہوں گے اب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرابلم ہی یہ جو ہم لوگ محنت کر کے گورمنٹ کو ٹیکس پر کرتے ہیں اس کی جو ادائی کی یہ وہ بہتر ہو رہی ہے تو انشاءاللہ یہ ملک ترقی کرے گا ترقی کرے گا پیار دیکھو نا یہ کتنے بے وکوف لوگ ہیں یار ملک بلکل تباہ ہو گیا کہ یہ ابھی کچھ ہے اس کا کچھ مسئلہ نہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے بجلی بارہ بارہ گھنٹیں نہیں آرہی ایک سو تک پٹھول پہنچ گیا تین سو تا تبھی ہوگا مل نہیں رہا آٹا نہیں مل رہا یار مل کیا رہا ہے اب پاکستان میں کیا کہنا چاہتے ہیں ہم سے تو وہ کشمیر بھی اچھا ہے یار بنگلہ دیش اچھا ہے بھائی بنگلہ دیش وہ بھی شکر کرتے ہیں کہ ہم شکر ہیں ان سے مرنا وہ بھی بکاری ہوتے ہیں پاکستان کی عزت نہیں ہیں ان کو بڑی بڑی کمپنیاں انڈیا والوں کو عزت دیتی ہے ہمیں چھوٹی کمپنیاں بھی عزت نہیں دیتے ہیں کوئی پوچھتے ہی نہیں بھائی تو یہ کون آگے ہیں بکاری ادھر کیا کر رہے ہیں ہمیں یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمارے جو آپس میں لوگ ہوتے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں اب ملدی جی دیکھ لو ہمارے جو ہے نا پانچ سال ایک نے بھی نہیں گزارے آج تھا نا شریف نے نا عمران خان نے عمران خان ہے وہ بھی انڈیا کی ترینٹ شروع ہونے لگی تھی وہ بھی اس نے بان کروا دی ہے جو کام شروع ہونے تھا وہ اپس میں لڑتے ہیں اور میں کہتا ہوں انڈیا سے سیکھنا چاہیے پانچ سالوں سے گزارے ہیں اس کے بعد دوبارہ بھی ابھی بہت سیکھنا چاہیے اور دوبارہ بھی پانچ سال پورے کرتے ہیں وہ لوگ متعدد ہوتے ہیں اور یار لیول ہے ہم نے کہا ہے ہم کہتے ہیں کہ یار انڈیا سے سیکھنا چاہیے بلکل یار پھر آپ کو اس ویڈیو کیسی لگی کومن سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اتنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا بائی